اسلام علیکم دوستو کی انتہائی افسوسناک اور حیرانکن خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ ماضی قریب میں جب مارڈل ٹاؤن اپریشن ہوا تھا جب مارڈل ٹاؤن میں پولیس کی جانت پر اپریشن کیا گیا تھا تو ایک شخص جو پولیس کو لیڈ کر رہا تھا بڑا سارا ڈنڈا پکڑ کر جس کا نام تک گلو بٹ کہ آپ کو معلوم ہے کہ گلو بٹ کی حالت اس وقت کیا ہے اب ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ گلو بٹ جو چار پائی پر محتاج کی بھری زندگی گزار رہا ہے جس کو دو مرتبہ برین ہیمرج ہو چکا ہے جس وجہ سے وہ لاچار ہے بلکل محتاج ہو چکا ہے جو خاپی بھی نہیں سکتا وہ نہ ہی اٹھ کر بیٹھ سکتا ہے اس کی حالت اس قدر خراب ہے کہ گھر والے اس کی دیکھ بال کر رہے ہیں وہ ایک ہی گلہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ گلو بٹ نے جن کی خاطر اپنی زندگی دعو پر لگانی جن کی خاطر پوری دنیا کے سامنے بدنام ہوا جس کی وجہ سے سختیہ برداشت کے جس کی وجہ سے جیل کاٹی وہ لیڈر وہ جماعت ان کا پتہ لینے تک نہیں آئی اس وقت گلو بٹ محتاج کی بھری زندگی جس کی حالت انتہائی خراب ہے جو کہ قابل رحم ہو چکا ہے جو اپنی لیڈر اور اپنی جماعت کی راہ کو تکر آئے کہ کاش میرے پاس کوئی آئے اور میرا حال احوال پوچھے وہ اپنی طرف سے کچھ بول بھی نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالی نے اس سے بولنے کی س کیونکہ گلو بٹ کو دو مرتبہ برین ہیمرج ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی زبان بھی بند ہو چکی ہے اور اس کا جسم بھی مکمل طور پر وہ کچھ سے ہنجل بھی نہیں سکتا وہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا جنس دیکھ سکتا ہے اور کسی کو پہچانتا بھی نہیں ہے اللہ تعالی گلو بٹ کے گناہوں کو ماف کرے اس نے بہت زیادہ ظلم کیے تھے مارڈل ٹاؤن میں جو واقعات ہوئے تھے ایک وحشت کی انامت بن چکا تھا جس نے اپنی جماعت اپنی پسندیدہ لیڈر کی خاطر اپنی زندگی دعو پر لگا دی تھی آج وہ محتاج کی بھری زندگی لاچاری سے اپنی جماعت کے لیڈرز کو دیکھ رہا ہے کہ کاش کوئی اس کے پاس آئے اور اس کی حال احوال گلو بٹ اس وقت ایک زندہ لاش بن چکا ہے جو کہ بلکل لاچار ہے جو بلکل محتاج ہے یہ کہنا شاید غلط نہ ہوگا کہ گلو بٹ اس وقت عبرت کا نشان بن چکا ہے اللہ تعالی اسے ماف کرے اور ہمیں بھی ماف کرے ہماری غلطیوں کو تہیوں کو ماف کرے لیکن زندگی بھر جس انسان نے اپنی جماعت اپنے لیڈر کے ساتھ وفا نبھائی تھی آج وہ اس وقت اس حالت میں جسے لوگ دیکھ کر عبرت کا نشان سمجھ رہے ہیں گلو بٹ کی یہ حالت ہمیں دیکھ کر یہ سبق دیتی ہے کہ کم بھی کسی کی خاطر کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے انسان کا اگر کوئی سب سے بڑا سگا اور سب سے اپنا کوئی ہے تو وہ اس کے گھر والے ہیں نہ کہ اس کی سیاسی جماعت والے نہ کہ اس کے لیڈر سیاسی جماعتیں صرف اپنا سیاسی فائدہ حاصل کر کر کسی کو بھی استعمال کر کے چھوڑ دیتی ہے جس کی واضح مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلو بٹ کی حالت کیسی ہے گلو بٹ کا جو چہرہ ہوتا تھا جو روب ہوتا تھا جو دب دبا ہوتا تھا جس کی بڑی بڑی موچے تھے لیکن آج وہی گلو بٹ کے آنکھوں میں زندگی کی آس ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو سہدیاب کرے اور اسے اپنے غلطیوں پر معافی مانگنے کی تفیق دے جو ظلم اس نے دوسروں کے ساتھ کیے تھے جو دوسروں کی پرابٹی کو اجارا تھا اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی تفیق دے تاکہ اس کی مشکلات میں اس کے لیے آسانی پیدا ہو سکے انسان جذبات میں آ کر بہت کچھ کر جاتا ہے لیکن اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے گلو بٹ اس وقت ہم تمام لوگوں کے لیے کہ زندہ مسال بن چکے گے کبھی کسی سیاسی لیڈر کے پیچھے لکھا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہے اور انسان کبھی بھی کسی بھی وقت اللہ کی پکڑ میں آ سکتا ہے موسیقی